ماہ رمضان کی دوران مکہ مکرمہ میں انتظامات کی حوالے سے اعلان 20 اپریل کو ہوگا اس سال مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افطار دسترخوان نہیں لگا جائیں گے حرمین جنڈل پریزیڈنسی کے سہبرہ آلہ شیخ ڈکٹر عبدالرحمن السودیس 20 اپریل کو رمضان المبارک منصوبے کا اعلان کریں گے ڈکٹر عبدالسودیس پیر کو آن لین ویڈیو پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں رمضان المبارک سے متعلق تمام انتظامات کا اعلان کیا جائے گا ترجمان حرمین امور حانی حیدر کے مطابق فریس کانفرنس میں نمازان سے متعلق تمام امور کی وضاحت کر دی جائے گی دوسری جانب مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے دوران مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افطار دسترخان نہیں لگا جائیں گے اس سے قابل سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس سال رمضان المبارک کے دوران مساجد میں نماز ترابی پبندی کا اعلان کر رکھا ہے اور لوگوں کو نماز ترابی گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مساجد میں نمازوں کی ادائیگی اس وقت تک موطل لہے گی جب تک کرونا وائرس کی وبا کا اخترام نہیں ہو جاتا